آئرلینڈ کے خلاف پہلے ہی مقابلے میں آیا کمبیک اسٹار کا توفان پہلے جسپریت نے مچایا تہل کا پھر کرشنا نے اپنے گینبازی سے بتایا کہ کیوں ہیں وہ اتنے پرسید تو کیسے بھارتی گینبازوں نے اڑائی آئرلینڈ کے بلے بازوں کی دھجیاں بتائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں تو جاننے کے لیے انت تک بنے رہیے گا ہمارے ساتھ بھارت اور آئرلینڈ کے بیچ جب پہلے ٹی 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 کی شروعات ہوئی تو بھارتی ٹیم کی طرف سے کپتانی کر رہے جسپریت بومرہ نے ٹوس جیتا اور پہلے گینبازی کرنے کا فیصلہ کیا اور اس فیصلے کو صحیح ثابت کرتے ہوئے ایسی گینبازی کری کی دیکھنے والے دیکھتی رہ گئے اور اسی لا جواب گینبازی کی بدولت بھارتی ٹیم نے آئرلینڈ کو اچھے سے ان کی کمزوری کا احساس کروا دیا ایسے میں آپ کو بتا دے کہ پہلا آور لے گر آئے لمبے سمیے کے بعد کمبیک کر رہے کپتان جسپریت بومرہ نے اپنے گھا تک گینبازی سے نہ صرف دو وکٹ لیے بلکہ کئی ریکارڈ بھی اپنے نام کیے ایسے میں آپ کو بتا دے جسپریت بومرہ نے پہلے آئرلینڈ کے سلامی بلے باز اینڈریو بلبرنی کو بولڈ کر واپس پو پویلینڈ بھیجا لیکن اس سے پہلے اسی بلے باز نے بومرہ کے پہلی گین پر چوکا جڑا تھا چوکے کا بدلہ لیتے ہوئے جب بومرہ نے اس بلے باز کو واپس پویلینڈ بھیجا پھر آئے لارکن ٹکر اور انہوں نے آتے جسپریت بومرہ جیسے خطرنا گینباز کو ریمپ شوٹ کھیلنا کپریاس کیا مگر ایسا پھل رہے اور وکٹ کے پیچھے سیمزن نے کیچ پکڑا اور ان کو واپس پویلینڈ کا راستہ دکھایا اور جیسے بوم بومرہ کو ٹکر کی وکٹ ملی ویسے بومرہ بھارت کے چوتے ایسے گینباز بن گئے جنہوں نے بھارت کی طرف سے پہلے یوور میں دو وکٹ لیے ہیں گمراہ کی شاندار گینبازی کے بعد جیسے ہرشدیپ سنگھ نے گینبازی کرنا شروع کی ویسے آئر لینڈ کے بلے باز ایک بار پھر سے کمبیک کرنے کی فراک میں نظر آنے لگے لیکن جسپریت بومرہ نے لگاتار ہو رہے کمبیک کو بھارتی ٹیم کے لیے خطرہ مانتے ہوئے گینبازی پر پر زدکرشنہ کو بلائے گیا اور اس گینباز نے آتے ہی یہ بتا دیا کی کیوں ان کو اتنا گھاتک گینباز مانا جاتا ہے انہوں نے آتی آئر لینڈ کے سب سے گھاتک بلے باز ہیری ٹیکٹر کو تلک ورما کے ہاتھوں کیچ کروا کر واپس پویلین بھیجا اس بلے باز نے آؤٹ ہونے سے پہلے ایک چوک کا کہ بدولت سولہ گیندوں میں نورن بنانے میں کامیابی حاصل کر لی تھی اور بھارتی ٹیم کے لیے خطرہ بنتے نظر آنے لگے تھے تیز گینبازی کی طرف سے لگات لگاتار بہترین گینبازی ہوتی دیکھ کر جسپریت بھومرہ نے اپنا اگلا دعاو چلا اور گینبازی پر روی بشنوی کو لگایا اور اس گینباز نے بھی اپنے کپتان کو نراشنے کی اور آئر لینڈ کے دوسرے سلامی بلے باز پولی سٹرلنگ کو بولڈ کر واپس پویلین کا راستہ دکھایا اور اسی کا نتیجہ رہا کی لگاتار گرتے وکیٹ کے بیچ پہلے پاور پلے میں آئر لینڈ ماتر تیس رن بنا پانے میں کامیاب ہو سکے پولی سٹرلنگ کے بعد بلے بازی کرنے آئے کرٹیس کیمفر نے اچھی بلے بازی کا پردرشن کے اور لگاتار بہترین شوٹ کھیل بھارتی ٹیم کے لیے مشکلیں بڑھاتے نظر آئے حالانکہ ان کا ساتھ دینے کے لیے میدان پر موجود جورج ڈاکریل کچھ خاص نہیں کر سکے اور پرسید کرشنا کا اگلا شکار بنے جن کو آؤٹ کرنے کے لیے ریتوراج گائکوار نے کیچ پکڑا اور یہ بلے باز ماتر ایک رن بنا کر واپس پویلین لوٹ گیا اس کے بعد بلے بازی کرنے آئے مارک نے کچھ بہترین شوٹ کھیلے مگر رفی بشنوی کے پھرکی کو سمجھ نہیں سکے اور لپی ڈبلیو ہو کر واپس پویلین لوٹ گیا ایسے میں آپ کو بتا دیں کہ اس بلے باز نے آؤٹ ہونے سے پہلے سولہ گیندوں میں سولہ رن بنا لیے تھے مارک کے آؤٹ ہونے کے بعد آئرلینڈ کے مشکلوں میں پھستی پاری کو باہر نکالنے کے لیے میدان پر آئے بیری میکارتی جنہوں نے اپنے سیٹ بلے باز کیمفر کا بگو بھی ساتھ نبھایا اور ایک اچھی ساجداری کی جس کی بدولت ایک سمیں سو رن تک پہنچنے میں ناکامیاب دکھ رہی آئرلینڈ کی بلے بازی نے نرداریت بیس اوور کی سمابتی تک 120 رنوں تک پہنچنے میں کامیابی حاصل کر لی تھی ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ آئرلینڈ بھارت کے زامنے سیریز میں ایک بھی مقابلہ جیت پانے میں کامیاب ہو پائی گیا نہیں اپنی رائے نیچے کمنٹ ڈاکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد